اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس کے لیے یہ پریکٹیکل تیسرا کوئیفیچنٹ اوپ سلائیڈنگ فریکشن یوزنگ آوریزنٹل پلان تو سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ پارٹ جو ہے یہ ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل کے اوپر یہ ہوریزنٹل پلان اور اس کے ساتھ ایک پلی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک بوڈن بلاک رکھا اور بوڈن بلاک کا وزن جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے کسی بھی بیٹ کو اوپر رکھ کر تو یاد رکھیں یہ ہوریزنٹل بلاک کا جو ویٹ ہے اس ویٹ کو نیچے کی طرف عمل کر رہا لیکن اس کے اوپر کی طرف عمل کرنے والی نارمل پریکشن نارمل رییکشن فورس ہے یہ نارمل رییکشن فورس جو ہے اس اپلائیڈ فورس کے اس کے ڈاریکٹلی پرپورشن ہے یاد رکھیں یہ اپلائیڈ فورس اسے ہم فورس سلائیڈنگ فریکشن بھی کہتے ہیں یہ لیمٹنگ فریکشن بھی کہتے ہیں اور یہ اپلائیڈ فورس جو ہے اس وڈن بلاک کو موو کرنے جو ہی یہ موو ہوتا ہے جتنا اس پین کے اندر ویٹ ہوتا ہے وہ اپلائیڈ فورس ہے وہ لیمٹنگ فریکشن ہے جو اس کو موو کروائے تو دیکھئے یہ تمام جو سیٹنگ ہے یہ وڈن بلاک جو کہ اوریزنٹل پلین پر پڑا ہوا ہے اور اسے ایک سٹرنگ سے اس وڈن بلاک کو بھان دیا گیا ہے اور پولی کے اوپر سے گزار کر دوسری جانب جو ہے سٹرنگ کے ساتھ ہم نے پین بانا ہوا تو آئیے ہم اس کے پروسیجر پر گوھر کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے لکھنا ہے وہ کیا ہے جی اپریٹرز کون کون سے ہیں ہوریزنٹل پلین چاہیے آپ کو پولی چاہیے ویڈ پولی چاہیے ویڈ باکس چاہیے وڈن بلاک چاہیے پیان سٹرنگ الیکٹرونک بیلنس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوریزنٹل پلین بھی ہے یہ یہاں پہ ویڈ باکس سے نکالا ہوا ویڈ بھی پڑا ہے اور یہ بوڈن بلاک بھی ہے اور یہ سٹرنگ ہے سٹرنگ سے ساتھ یہ پین بھی ہے اب یہ تمام چیزیں الیکٹرونک بیلنس سے ہم اس کا بزن بھی اس بلاک کا بزن بھی کریں گے ویڈ کریں گے اور اس پین کا بھی تو آئیے اس کا طریقہ کر ویڈ بلاک اور پین ان دونوں کا بزن کریں گے پلیس دا وڈن پلین انہاریزنٹل پوزیشن اب یہ وڈن پلین ہے جو ہوریزنٹل پوزیشن پر رکھ دیا گیا ہے دی تھرڈی تائید دا وڈن بلاک ان پین وڈن سٹرنگ اور پاسٹوبر دا پولی اس سچ دا وڈن بلاک از اوڈر دا ہوریزنٹل پلین اب یہ وڈن بلاک ہوریزنٹل پلین کے اوپر ہے اور اسے ہم نے ایک سٹرنگ کے ساتھ اور پین کو ایک سٹرنگ کے ساتھ بان دیا گیا ہے اور پولی کے اوپر سے اس کو گزار دیا گیا ہے یہ ہوری سٹنگ ہے اور یہ لکھنا ضروری ہے ہوریزنٹل پلین فروری سے پہنز کچھاند رگ جو ہوریزنٹل پلین اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پین اس وڈنگ کے ساتھ باندrum رگ ہوریزنٹل پلین جبکہ بلوک جو ہے یہ ہوریزنٹل اب سٹر سٹر تیل پلین پیان میں آپ ویٹ ڈالیں ویٹ باکس کے اندر جو ویٹ ہیں اتنے ڈالیں اتنے ڈالیں کہ یہ وڈن بلاک اس وڈن ہوریزنٹل پلین کے اوپر یہ موو کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر آپ نوٹ کریں ویٹ ان دہ پین تو جو ویٹ ان دہ پین ہوگا یاد رکھئے وہ اسے اپلائی پورچ بھی آپ کہہ رہے ہیں اور اسے ایف ایس بھی کہہ رہے ہیں اور اس کو جو ہے فورس اپ سلائیڈنگ فرکشن بھی کہہ رہے ہیں سلائیڈنگ فرکشن جو اس کے اوپر چلانے کے لیے درکار ہے سلائیڈ کرنے کے لیے درکار ہے یہ اس طرح یہ ایک تھوڑا سا پروسیجر جو ہے اس کو یاد کیجئے اور یاد کر کے اسے آپ نے لینا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اوبزرویشن کا ٹیبل جو ہے وہ بنانا ہے وہ کیسے ہوگا دیکھئے ایک تو ٹیبل یہ ہے کہ اس میں تین آپ نے ریڈنگ لینی ہے سیکنڈ یہ ہے نارمل رییکشن فورس اسے آر این سے زیر کیا جاتا ہے یہ ایپ ایس ہے لیمٹنگ فرکشن جسے اپلائیڈ فورس کہتے ہیں کہ اس کو موب کرنے کے لیے بڈن بلاک کو موب کرنے کے لیے جتنی فورس درکار ہوتی ہے وہ پین کے اندر پین اور پین کے اندر رکھے ہوئے ویٹ سے معلوم ہوتی ہے تو آئیے ویٹ آف بلاک تو یہ جو ویٹ اس کا بھی ویٹ کریں گے اب ویٹ جو ہے یہ ون فورٹین گرام تھا اور اسے نیوٹن میں تبدیل کیا گیا ہے ون پوائنٹ فورٹین ون پوائنٹ فورٹین ون پوائنٹ فورٹین نیوٹن میں اسے لے دیا گیا ون ہنڈرڈ فورٹین گرام کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرام کو ون تھاؤزنڈ سے ہم ڈیوائیڈ کریں کلو گرام بنائیں گے اور کلو گرام پھر اس کے بعد ہم ٹین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس طرح یہ نیوٹن میں تبدیل ہو جائے گا تو ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر جو ہے یہ ایکسلریشن جی گریویٹیشنل ایکسلریشن تو ویٹ بن جائے گا اگر سیدھے حساب سے دیکھیں ون پوائنٹ فورٹین اگر گرام تھا ڈیوائیڈ کر دیں تو نیوٹن آ جاتے ہیں اب ویری ایزی وی تو چینج دا گرام ان نیوٹن اب یہ تھا اور یہ مکمل طور پر پرمننٹ ہے اس کے علاوہ اپنے دوسرے جو ویٹ کیا ہے وہ ویٹ پیان ہے اس پیان کا کتنا وزن کتنا ویٹ ہے یاد رکھیے نو گرام تھا اب یہ نائن گرام کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کیا تو نیوٹن میں تبدیل کریں پوائنٹ زیرو نائن نیوٹن پوائنٹ زیرو نائن نیوٹن پوائنٹ زیرو نائن نیوٹن پوائنٹ زیرو نائن نیوٹن تو یہ تھے ہمارے ان دونوں کے دا فرسٹ جب ہم نے ریڈنگ لی ہے تو اس وقت ہم نے صرف وڈن بلاک کا یہ ون پوائنٹ پورٹین نیوٹن تو اس میں اوپر ہم نے کوئی ویٹ نہیں رکھا تھا ایڈ جو نہیں کیا تھا تو اس لیے نارمل ری ایکشن پورٹ جو ہماری نکلتی ہے ون پوائنٹ پورٹین ہے اور نارمل ری ایکشن پورٹس جو ہے یہ اس کا وزن جو ہے یہ بلاک کا نیچے کی طرف عمل کرتا ہے لیکن نارمل ری ایکشن پورٹس اوپر کی طرف عمل کرتی ہے اور اسی کو کنسیڈریشن میں لیا جاتا ہے یہی وزن کے برابر ہوتی ہے اور یہ برابر ہے اور اپوزٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پین اس پین کے اندر ہم اس بلاک کو موگ کرنے کے لیے یہاں پر تھرٹی گرام مزید رکھے اور یہ پوائنٹ تھرٹی فائیو نیوٹن ہے اب اس میں پوائنٹ زیرو نائن نیوٹن میں ان کو ایڈ کریں تو پوائنٹ فورٹی فور جو ہے یہ ایف ایس تھی یہاں پہ و3 اور و4 کو لکھا ہوا ہے یہ اس نے ایڈ کیا ہے تو یہ لیمٹنگ فریکشن ہے یہ فریکشن جو زیادہ سے زیادہ فریکشن جو لگائی گئی ہے ایف ایس اس کو سٹیٹک فریکشن کہتے ہیں سلائیڈنگ فریکشن کہتے ہیں یہ سلائیڈنگ فریکشن ہے اپلائیڈ پورٹ بھی ہے اور یہ بل جائے گیا اور اس کے بعد آپ دیکھئے یہ ہمارے پاس مو ایس اسے کہتے ہیں کوئیفیشنٹ آف فریکشن کوئیفیشنٹ آف فریکشن فور سلائیڈنگ ایکوال ٹو ایف ایس اوور آر این ہے جی ایف ایس اوور آر این کریں گے تو دیکھئے جی یہ ہمارے پاس جو آر این ہے اور یہ ہے جی ایف ایس یہاں ان کو جمع ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو ہمیں یہ پوائنٹ فورٹی فور کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس ون پوائنٹ فورٹین پہ ہمارے پاس یہ نمبرہ یاد رکھے کوئیفیشنٹ آف فریکشن کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی نیوٹن میں ہے دونوں ریشو جو ہیں وہ ایک ہی یونٹ رکھتی ہے جب ایک یونٹ رکھتی ہوں تو اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا یہ یونٹ نہیں ہے نو سیکنڈلی آپ جب دوسری پہ آئیں گے تو اس وقت یہ پوائنٹ فائیف نیوٹن آپ نے ایڈ کیا فیپٹی گرام جو ہے وہ ویٹ آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے جب یہ رکھا ہے تو اس وقت آپ کی نارمل ری ایکشن پورٹ جو ہے ون پوائنٹ فائی پورٹ نیوٹن ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب بین کے اندر مزید ویٹ جو ہے وہ بڑھائیں ہیں تو یہ فیپٹی گرام ہو گئے ہیں اور جو پوائنٹ فائیف اور ان دونوں کو ایڈ کیا ہے تو پوائنٹ پوائنٹ پیپٹی نائن جو ہے یہ ایف ایس ہو گئی ہے تو دیکھئے جی آر این کی قیمت آپ کی یہ ہے اور یہ قیمت ایف ایس کی ہے ایف ایس ڈیوائیڈ 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 بائی آر این کرنے سے پوائنٹ تھری ایٹ تھری جو ہے یہ آپ کی کوئیشنٹ آف فریقشن آگی ہے اب تیسرے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ یہ ہنڈرڈ گرام کا ویٹ رکھ دیا ہے یعنی اس کو اٹھا کر ہم نے ہنڈرڈ گرام وال کا ویٹ جو ہے نا بڑا ویٹ وہ رکھ دیا ہے اور ہنڈرڈ گرام جو ہے یہ ون نیوٹن ہوتا ہے اب یہ ٹو پوائنٹ فورٹین نارمل ری ایکشن فورس ہو جائے گی اب نارمل ری ایکشن جو ہے یہ ٹو پوائنٹ فورٹین نیوٹن ہے جبکہ پین میں مزید ہمیں بہت جو ہے بڑھانے پڑے اور جس کی وجہ سے پوائنٹ سیون فائیب آپ نے بڑھائے یاد رکھئے پین کا تو وزن وہ تو ایک ہی رہے گا کہ ایری ٹائم جو آر یوزنگ دا پین سیم اور اس کے بعد یہ پوائنٹ ایٹ فورو چکا ہے ایف ایس ایف ایس یعنی لیمٹنگ پورس اپلائیڈ پورس ہے اس فریکشن کی پورس ہے اسے ڈیوائیڈ کریں ٹو پوائنٹ فورٹین پر اور یہ کوئیفیشنٹ اپ فریکشن ٹری پوائنٹ ٹری نائن ٹو آ گیا ہے یہ تین ریڈنگ جو کہ کوئیفیشنٹ اپ فریکشن کی آپ نکال کر دینی ہے پہ آگے ہیں گیا ہے اب ان تینوں کو آپ آڈ کریں ٹری پہ ڈیوائیڈ کریں گیا ہے ٹیو پوائنٹ ٹری ڈیوائیڈ کریں ٹیو پوائنٹ ٹری ڈیوائیڈ کریں گیا ہے یہ ہے کوئیفیشنٹ فریکشن کن کی ہے وڈ اینڈ وڈ بیٹوین یعنی یہ دونوں کے درمیان جو فریکشن کوئیفیشنٹ آف سلائیڈنگ فریکشن ہے وہ آپ کے لئے تو دیکھئے یہ تین سے لے کر چھے تک ہو سکتی ہے بارال یہ وڈ پر ڈیپینڈ کرتا تو اس پر یہ رینج بھی ہے آپ اسے مکمل طور پر ریٹ بھی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ ریزلٹ لکھنا آبزوربیشن لکھنے یہ ٹیبل بنانا اور پھر اس پروسیجر کو لکھنا اور اس سے کے ساتھ آپ نے اس میں کون کون سے اپریٹس چاہیے یہ تمام آپ لکھیں گے باقی یہ الکی پھل کی جو ہے یہ تھوڑا سا ڈرائنگ جو ہے ویسے ہی آپ بنا دیں اور اس کو اگر دکھا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دکھا دیں تھینک یو بری مچ اسلام علیکم فرب بری مچ chاہی Gregor تپیس دو